موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان الہم الدین اما بعد ناظرین اکرام درس حدیث کے اس پروگرام میں آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے پچھلے درس میں آپ حضرات کے سامنے استقبال قبلہ کی اہمیت کے تعلق سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کی گئی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی صلوات نمازوں کا احتمام کرے ہمارے قبلے کا استقبال کرے اور ہم مسلمانوں کے ہاتھ کا ذبیحہ کھائے ایسا شخص مسلمان ہے جسے اللہ کا ذمہ اللہ کے رسول کا ذمہ حاصل ہے لہذا اللہ کے ذمہ کو توڑنا نہیں چاہیے اور بتایا گیا آپ کو کہ صدیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی ظاہری علامت بتائی ہے کہ ایک مسلمان کی ظاہری پہچان کیا ہوا کرتی ہے اور اس صدیت سے معلوم ہوا کہ استقبال قبلہ کی اسلام کے اندر کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کے استقبال کو اسلام شخص کے مسلمان ہونے کی علامت اور پہچان قرار دیا ہے استقبال قبلہ کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس حدیث سے بھی ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلات ادا کرتے تھے اور آپ بیٹھا کرتے تھے تو بیٹھنے کے حالت میں بھی آپ کے جدائے پاؤں کی اگلیاں ہوتے تھیں ان پاؤں کی اگلیوں کو موڑ کر کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ روح رکھا کرتے تھے کوشش یہ ہوتی تھی کہ نماز میں آدمی مکمل طور پر قبلہ روح ہو کر کے انسان بیٹھے تو اسلام کے اندر استقبال قبلہ کی اہمیت کیا ہے اس کا اندازہ ہمیں اور آپ کو اس حدیث سے ہوتا ہے استقبال قبلہ اور مسلمانوں کا قبلہ کیا ہے پہلے مسلمانوں کا قبلہ کیا تھا اس تعلق سے ایک حدیث امام مخاری رحمہ اللہ نے پیش کی ہے صحابی رسول براہ ابن عازب رضی اللہ عنہوں سے فرماتے ہیں عن البراہ ابن عازب رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلا نحو بیت المقدس ستة عشر او سبعة عشر شہرا وكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحب ان يوجہ الى الكعبہ فانزل اللہ عز و جل قد نرى تقلب وجہك في السماء فتوجہ نحو الكعبہ فرماتے ہیں صحابی رسول براہ ابن عازب رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے سولہ یا سترہ مہینے تک صلوات ادا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ آپ کا رخ خانِ کعبہ کی طرف کر دیا جائے تو اللہ اسمانو تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی قد نرى تقلب وجہك في السماء آسمان کی طرف آپ کے چہرے کو بار بار اڑتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں چنانچہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ خانِ کعبہ کی طرف کر لیا وقال الصفحاء من الناس کس کمعقل لوگ جو یہودیوں میں سے تھے انہوں نے کہا جس قبلے کی طرف پہلے یہ لوگ تھے آخر وہ کونسی چیز ہے جس نے انہیں اس قبلے سے پھیر دیا اور اس قبلے کو چھوڑ کر کے انہوں نے اپنا دوسرا قبلہ بنا دیا قل للہ المشرق والمغرب آپ کہہ دیجئے یہ مشرق اور یہ مغرب سب اللہ سبحانہ وتعالی کا ہے یادی من یشاعو الہ سرات مستقیم اللہ سبحانہ وتعالی جسے چاہے سرات مستقیم سیدھ راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے ابھی حدیث کے اندر آگے کچھ اور حصہ موجود ہے اس حدیث میں صحابی رسول نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ آنے کے بعد تقریباً سولہ یا سترہ مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاوات کی ادائیگی جو پرانا قبلہ مسلمانوں کا تھا بیت المقدس ادھر رکھ کر کے صلاوات کی آپ ادائیگی کیا کرتے تھے ابھی تک مسلمانوں کا جو قبلہ تھا مکہ میں جب تک آپ رہے اور مدینہ میں آپ تشریف لائے اور مدینہ میں آنے کے بعد بھی تقریباً سولہ یا سترہ مہینے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربی العول کے مہینے میں سن ایک ہجری میں مدینہ تشریف لائے تھے اس سال رجب کا مہینہ آیا اور اس کے بعد اگلے سال سن دو ہجری میں جب رجب کا مہینہ آیا تو اس وقت جا کر کے قبلے کی تبدیلی ہوئی تو اس طرح سے کل سولہ یا سترہ مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آنے کے بعد بھی بیت المقدس جو فلسطین کے اندر موجود ہے ادھر رکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلات ادا کرتے رہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ ہمارا قبلہ یہودیوں اور عیسائیوں کے قبلے کے علاوہ اپنا دوسرا قبلہ ہو اور ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا وہ ہمارا قبلہ ہو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی آپ کی دلی آرزو اور تمنا تھی لیکن جب تک اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات پر نئی عمل کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ابھی تک یہی تھا کہ مسلمانوں کو اپنی تمام نمازیں بیت المقدس کی طرف رکھ کر قیدا کرنا ہے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام نمازیں ادھر ہی رکھ کر قیدا کیا کرتے تھے بیت المقدس یہ مدینہ سے شمال کی طرف تھا اور خانہ کعبہ مدینہ سے جنوب کی طرف تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام نمازیں بیت المقدس کے طرف رکھ کر قیدا کیا کرتے تھے البتہ آپ کی دلی خواہش تھی دلی تمنا تھی کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ ہو اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کر کے اور بجائے بیت المقدس کے مسلمانوں کا قبلہ خانے کعبہ کر دیا اور قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی قَدْ نَرَا تَقَلُّ بَا وَجْهِكَ فِي السَّمَا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کا رخ آپ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو قبلہ آپ کو محبوب اور جو قبلہ آپ کو پسند ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لہذا آئندہ سے آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیرا کریں آپ ادھر رکھ کر کے آپ نماز ادا کیا کریں اور اس طرح سے مدینہ میں آنے کے بعد تقریباً سولہ یا سترہ مہینے کے بعد یہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بجائے بیت المقدس کے خانِ کعبہ کی طرف کرنا شروع کر دیا اس سے بعد معلوم ہوئی کہ اسلام کے اندر بہت سے حکام ایسے جن کے اندر بتدریج تبدیلیاں پیدا ہوئیں پہلے حکم کچھ اور موجود تھا بعد میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم اس کو بدل کر کے کچھ اور کر دیا اس کے علاوہ اور دیگر بھی مسائل ایسے موجود ہیں جن مسائل کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوئیں پہلے حکم کو ختم کر کے دوسرا حکم دیا گیا اسی کو اہل علم کی شریعت کی اسطلاح میں نس کہا جاتا ہے اور ناسخ اور منسوق کہا جاتا ہے جو حکم پہلے کا ہو وہ منسوق کہلاتا ہے اور جو نیا اور بعد کا حکم آ جاتا ہے اسے ناسخ کہا جاتا ہے لہذا نماز میں بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھنا یہ منسوق ہو گیا اور نماز کے اندر خان کعبہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم ہوا یہ ناسخ کہلاتا ہے اب اس نے پہلے والے حکم کو ختم کر دیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آنے کے بعد بھی اب نارخ نمازوں میں بیت المقدس کی طرف کیا کرتے تھے یہ دیکھ کر کے یہودیوں کو خوشی ہوا کرتی تھی کہ کم از کم یہ نبی ہمارے قبلے میں تو ہمارے ساتھ ہے ہمارے قبلے کی تو پیروی کرتا ہے جدہ رکھ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں ادھر رکھ کر کے یہ بھی نماز پڑھتا ہے وہ ان کو خوشی ہوتی تھی لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالی نے قبلہ تبدیل کر دیا اور حکم منسوق ہو گیا اب انہوں نے کہنا شروع کیا یہ نبی تو ہر چیز کے اندر ہماری مخالفت کرتا ہے ایک قبلہ جس کے اندر اشتراک تھا اس میں بھی اس نبی نے ہماری مخالفت کر دی اس موقع سے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت نازل فرمائی سَيَقُولُ السُفَحَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُمَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُ عَلَيْهَا کچھ نادان لوگ کہیں گے صفیح اور بیقوف لوگ یہ بات کہیں گے کہ آخر وہ کونسی چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو ان کے پرانے قبلے سے جدہ رکھ کر کے وہ نماز پڑھتے تھے پھیر کر کے اور دوسری طرف کر دیا فرمائی اللہ تعالی نے قُلُ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر اس خیال کے لوگوں سے آپ کہہ دیجئے یہ مشرق اور یہ مغرب یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کا ہے لہذا اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ سب ہے اللہ سبحانہ وتعالی جب حکم دے ہمیں کہ ہمیں مشرق کی طرف رکھ کرنا ہے تو ہم مشرق کی طرف کر لیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حکم دے کہ مغرب کی طرف رکھ کرنا ہے تو ہم مغرب کی طرف کر لیتے ہیں شمال کی طرف ہوتا ہے تو دھر کر لیتے ہیں حکم ہوتا ہے جنوب کی طرف کرنے کا تو دھر رکھ کر لیا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی جسے چاہتا ہے سرات مستقیم کی ہدایت دیتا ہے لہذا اس حدیث سے ہمیں ایک اور پیغام ملتا ہے کہ ہماری خواہشات کچھ بھی ہوں لیکن ہمیں اپنی خواہشات کو مقدم نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کے فرمان کو مقدم کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ نماز میں روح اپنا خانِ کعبہ کی طرف کریں لیکن چونکہ ابھی تک اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم اس اسلحے میں موجود نہیں تھا لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات کے مطابق نہیں کیا کرتے تھے بلکہ جو پرانا پہلے کا حکم موجود تھا اس کے مطابق آپ نے اپنا قبلہ بیت المقدس کو بنائے رکھا جب اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم نازل ہو گیا آپ نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا اور اپنا قبلہ خانِ کعبہ کو بنا لیا تو ایک مسلمان اپنے زندگی کے اپنی عبادات کے تمام امور میں شریعت کا پابند ہوتا ہے شریعت کیا کہتی ہے اس کا مکلف ہوتا ہے ہماری خواہشات کیا کہتی ہیں ہمارے دل کا میلان کیا ہے ہمارا اپنا رجحان کیا ہے اس کا پیروکار ایک مسلمان نہیں ہوتا ہے اگر ہماری خواہشات تقرار نہیں ہیں اللہ کے کلام سے رسول کے کلام سے رسول کی سنت سے تو ایسے موقع سے ہمیں اپنے خواہشات کو قربان کرنا چاہیے چاہے کتنی بھلی کیوں معلوم نہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اللہ سبحانہ وتعالی کے فرمان کو ہمیں سب سے اوپر رکھنا چاہیے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف مقامات پر قرآن مجید کے اندر اشارت فرمایا ہے آپ اللہ کی اطاعت کریں رسول کی اطاعت کریں اسی کے اندر خیر اور اسی کے اندر بھلائی ہے ورنہ انسان کی طبیعت انسان کا میلان اور انسان کے فکر انسان کی سوچ تو پتہ نہیں کیا کیا چاہیتی ہے لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ابنے لئے اسوہ ابنے لئے نمونہ اور ابنے لئے آئیڈیل بنائیں آگے فرماتے ہیں صحابی رسول صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو گیا مسلمانوں کے قبلہ خانِ کعبہ ہو گیا اس کے بعد اگلی صلات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی وہ خانِ کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی رسول نے صلات ادا کی صلات ادا کرنے کے بعد جو باہر نکلے ایک دوسری مسجد میں پہنچے دیکھا وہاں پر لوگ صلاتِ عصر دا کر رہے ہیں اور ان کا رخ خانِ کعبہ کی طرف نہیں بلکہ ان کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں کو غالباً معلوم نہیں ہے اور اس وجہ سے انہوں نے اپنا رخ خانِ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف کر رکھا ہے تو انہوں نے دورانِ صلات ان کو بتایا کہ ابھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلات ادا کر کے آ رہا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانِ کعبہ کے طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے فتحرف القوم چنانچہ تمام لوگوں نے اپنا رخ پھیر لیا اور سب لوگوں نے اپنا رخ خانِ کعبہ کی طرف کر لیا تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے صلات ادا کی خانِ کعبہ کی طرف رخ کر کے یہ خبر پورے شہر مدینہ میں نہیں پہنچتی تھی دوسری جو اور مساجد تھی وہاں بھی یہ خبر نہیں پہنچی تھی ابھی لوگوں کو یہی معلوم تھا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے لہذا اسی طرف رخ کر کے لوگ نماز ادا کیا کرتے تھے جب ایک صحابی نے دیکھا کہ اس مسجد میں تو لوگ صلاتِ اسر ادا کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کر رکھا ہے تو نماز کے بیچ ہی میں انہوں نے تنبیہ کی اور کہا جہاں آپ لوگوں کا اس وقت رخ ہے وہ صحیح نہیں ہے بلکہ قبلہ آپ کا ادھر نہیں بلکہ قبلہ آپ کا ادھر ہے دورانِ صلات ہی ان لوگوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا اس واقعے سے ہمیں کئی ساری باتیں معلوم ہوئیں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس سے وحی آتی تھی سب سے پہلے اس کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کرتا تھا آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا اور اس کے بعد آپ اس پر عمل کیا کرتے تھے جن صحابہ اکرام نے آپ کو عمل کرتے ہوئے دیکھا ان صحابہ اکرام کو بھی اس کی اطلاع اور اس کی خبر ہو جایا کرتی تھی اس کے مطابق وہ بھی عمل کیا کرتے تھے لیکن ابھی تک یہ خبر عام نہیں ہوا کرتی تھی دھیرے دھیرے وہ خبر دوسروں تک پہنچا کرتی تھی جن لوگوں کے پاس وہ خبر پہنچا کرتی تھی وہ لوگ اس کے مطابق عمل کیا کرتے تھے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نوی کے اندر صلاحات کی ادائیگی کے لیے آیا کرتے تھے انہیں تو خبر فوراں ہو گئی کہ ہمارا قبلہ اس وقت بیت المقدس نہیں بلکہ ہمارا قبلہ اس وقت خانہ کعبہ ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتدائی نماز ہی خانہ کعبہ کے لیے رکھ کر کے ادا کی لیکن وہ لوگ جو وہاں سے فاصلے پر رہتے تھے انہیں اس بات کا علم ابتداء نہیں ہو سکا کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے ہمیں اب اپنی نمازیں کسی اور طرح رکھ کر کے ادا کرنا ہے لہذا وہ لوگ پچھلے قبلے کی طرف ہی جو پہلا قبلہ تھا ادھر رکھ کر کے نماز دا کرتے رہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کی نمازیں قبول ہوئیں چنانچہ اس مسجد کے اندر جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہاں صلاتِ عصر میں صحابی رسول پہنچے لوگ نماز کا کچھ حصہ ادا کر چکے تھے اور بیت المقدس کے طرف رکھ کر کے ادا کر چکے تھے دورانِ صلات انہوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا لیکن جتنا حصہ نماز کا دوسری طرف ادا کر چکے تھے اس کا انہوں نے عیادہ نہیں کیا اس کو دہرایا نہیں کیونکہ ابھی ان کے پاس علم موجود نہیں تھا لہذا لاعلمی کے اندر اگر اس طرح کا کوئی کام انسان کر لیتا ہے تو وہ معفو عنہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسے معاف کر دیتا ہے لہذا اس سے معلوم ہوا اگر ہم نماز پڑھ رہے تھے اور ہمیں علم نہیں تھا کہ قبلہ کدھر ہے بعض مواقع پر انسان کسی نئی چگہ پر جاتا ہے اور اسے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا قبلہ کدھر ہے لاعلمی میں اگر کسی شخص نے جو صحیح قبلہ ہے ادھر رخ نہ کر کے کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی بعد میں اس کا علم ہوا تو اسے اس نماز کو دہرانا نہیں ہوگا یہاں تو عصر کی نماز میں خبر پہنچ گئی لیکن جو اور دوسری مساجد تھی مدینہ سے باہر آباد تھی مسجد قبعہ کے اندر تو صلات فجر میں جا کر کے اطلاع پہنچی جوہاں جو ان لوگوں نے عصر کی صلات مغرب کی صلات عشاء کی صلات فجر کی صلات کا کچھ حصہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ جو نمازیں آپ نے تعویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی ہیں ان کا یادہ کریں کہیں نہیں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یادہ کروایا یا یہاں پر بھی نہیں ہے کہ دوران صلاحات جب ان صحابہ اکرام کو پتا چلا تو انہوں نے صلاحات نئے سرے سے شروع کی ہو ایسا نہیں ہے لہذا اگر ہم سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے اور کوئی نماز ہم نے قبلے کے علاوہ کسی اور طرف رکھ کر کے غلطی سے پڑھ لی ہے تو اس کے بعد ہمیں اس کا عیادہ نہیں کرنا ہوگا نماز کو دورانہ نہیں ہوگا اسی طرح اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر دوران صلاحات آدمی کوئی دیکھ رہا ہے کہ کوئی غلط رخ پر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے دوران بھی بتا سکتا ہے کہ قبلہ ادھر نہیں بلکہ قبلہ ادھر ہے ایک نماز پڑھنے والے کو خطاب کر سکتے ہیں اگر اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اسے بتا سکتے ہیں کہ قبلہ ادھر نہیں بلکہ قبلہ ادھر ہے اور اس کے بعد نماز پڑھنے والے کو بھی چاہیے کہ اپنی نماز کی اصلاح کر لے اور صحیح رخ پر اپنا قبلہ کر لے اور دوران سلات اگر بتایا گیا ہے تو اب ضرورت نہیں ہے کہ نئے سرے سے سلات کو دھورایا جائے نئے سرے سے سلات ادا کی جائے بلکہ جتنا حصہ لاعلمی میں ہو چکا وہ ہو چکا اب آگے آپ سلات صحیح طریقے سے ادا کریں علم ہونے کے باوجود بھی اگر انسان سلات قبلے کے علاوہ کسی اور طرف ادا کرتا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوتی ہے کیونکہ استقبال قبلہ یہ نماز کے لیے شرط ہے اور اگر انسان اس شرط پر عمل نہیں کرتا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی تو اس حدیث سے اس واقعے سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر اس طرح کے مسائل میں اگر ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں لاعلمی کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر رکھا ہے اسی طرح سے ہمیں اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایک شخص بھی جو معتمد ہے ثقہ ہے قابل اعتماد ہے اور ہمیں وہ دین کی کوئی خبر دیتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کناتا ہے تو اس حدیث کا اعتبار ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایک شخص اگر کوئی حدیث بیان کرے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا جب تک بہت سارے لوگ اسے بیان نہ کریں ایسا نہیں ہے ایک صحابی رسول تھے انہوں نے جا کر کے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابھی میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران صلی اللہ علیہ وسلم اب نہ رخ قبلہ کی طرف کیا ہے ایک آدمی تھا کہنے والا لیکن صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اہم عبادت میں مشغول تھے قبلہ ہمارا کون سا ہے یہ نہایت ہی اہم مسئلہ تھا ان سب کے باوجود ان صحابہ اکرام نے یہ نہیں دیکھا کہ بتانے والا ایک شخص ہے جبکہ پہلے سے تو ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ قبلہ بیت المقدس ہے لہذا ایک شخص کے کہنے پر ہم بات نہیں مانے گے ایسا کچھ نہیں ہوا بلکہ ایک شخص کے کہنے پر ان تمام صحابہ اکرام نے اپنا قبلہ تبدیل کر دیا لہذا اگر کوئی ایسی حدیث ہے جس کا بیان کرنے والا کوئی ایک صحابی ہے ان سے نقل کرنے والا کوئی ایک تابعی ہے اگر وہ تابعی قابل اعتماد ہے صحابہ اکرام سب کے سب عادل ہیں سب کے سب ثقہ ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں نہیں دیکھا جاتا اس طرح سے کہ وہ عادل یا غیر عادل کیونکہ ان سب کے تعادیل اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیئے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ وہ اللہ تعالی ان سے راضی ہوا وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے راضی ہوئے لیکن اس کے بعد کے لوگوں میں دیکھا جاتے ہیں اگر وہ ثقہ ہے قابل اعتماد نقل کرنے والا تو پھر ایک شخص کی بتائی ہوئی حدیث بھی حجت اور دلیل ہوتی ہے یہ ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بعد میں نہیں تنبیہ کی کہ آپ لوگوں نے ایک شخص کی بات کیسے مان لی اگر ایک شخص کی بات ماننا غلط ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بعد میں تنبیہ کرتے کہ آپ کو اس طرح سے ایک شخص کے کہنے پر اپنا قبلہ تبدیل نہیں کرنا چاہیے تھا اسی طرح سے اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں دورانِ صلات اپنے عامال کی اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کی اصلاح کر لینے چاہیے دورانِ صلات اگر لگ رہا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو ہمیں دورانِ صلات اس کی اصلاح کر لینے چاہیے خاص طور سے قبلے کا مسئلہ ہے اگر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم غلط رخ پر کھڑے ہو گئے ہیں اور اس کے بعد کوئی بتانے والا بتائیں تو ہمیں اپنے قبلے کا کی اصلاح ایسے موقع سے کر لینے چاہیے یا اسی طرح سے اور کسی نے بتایا کہ آدمی کے کسی کپڑے میں کہیں اور پر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کے کہنے پر آدمی اس کی اپنی اصلاح کر لے تو یہ جو نماز کی اس طرح کی شرائط ہیں اگر اس کے اندر کوئی خلل پیدا ہوتا ہے کوئی بتانے والا بتاتا ہے تو دورانِ صلات اس کی اصلاح کر لینا چاہیے اس سے پہلے درس میں میں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلات ادا کر رہے تھے آپ کے پاؤں میں آپ کے چپل میں گندگی لگی ہوئی تھی جبریل علیہ السلام نے دورانِ صلات آپ کو خبر دی اور آپ نے اپنی چپلیں اتار کر کے الگ رکھ دی تو اگر ہم سے اس طرح سے کوئی دورانِ صلات غلطی ہو جاتی ہے شرائط کے اندر جس کا تعلیل لباس سے ہو استقبالِ قبلہ سے ہو جہاں صلات ادا کر رہے ہیں اس کے گندے ہونے اس کا تعلق ہو اور اگر دوسرا کوئی بتاتا ہے تو ہمیں اپنی صلات کی اصلاح کر لینے چاہیے اور جو کمی ہے اس کمی کو دور کر لینا چاہیے ہمیں صحابہ اکرام کے اس عمل سے یہ ہی بات معلوم ہوتی ہے زیادہ اس حدیث سے جو ہمیں بات معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کا قبلہ پہلے خانِ کعبہ نہیں پہلے بیت المقدس تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تیرہ سال تک اور مکہ کے بعد مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ڈیڑھ مہینے تک خانِ کعبہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف روح کر کے صلاة ادا کرتے رہے کیونکہ ابھی تک مسلمانوں کا قبلہ وغی تھا اور جب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ قبلہ تبدیل کر دیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجائے بیت المقدس کے خانِ کعبہ کی طرف روح کر کے صلاة ادا کیا کرتے تھے لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی تمام نمازوں میں استقبالِ قبلہ کریں قبلے کا استقبال کریں کسی اور طرف روح کر کے نماز نہ ادا کیا کریں کسی اور کام کے لیے کسی دینی عبادت کے لیے کسی اور چیز کا استقبال کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتابد ہے کہ آپ دعا کرنا ہوتا تھا تو دعاؤں کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کا استقبال کیا کرتے تھے قبلہ روح بیٹھ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے آپ نے دعائیں کی ہیں لیکن قبلے کے علاوہ کسی اور طرف کسی اور چیز کا استقبال کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے لہذا کچھ لوگ خانِ کعبہ کے علاوہ کچھ اور جگہوں کی طرف بھی کبھی دیکھیں کہ آپ روح کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کیا پڑھتے ہیں وہی جانیں گے لہذا یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں نہ صحابے کرام سے ثابت ہیں لہذا ایسی چیزیں جو دین کا حصہ نہ ہوں انہیں دین نہیں بنانا چاہئے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں شریعت کے مسائل کو صحیح طور پر سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی